السلام علیکم فرینڈز کیسے آپ ایک نئے ویلوگ کے اندر آپ کو ویلکم ہے امی گیری تھی کہ پنکھا لگانا ہے سین میں نیا پنکھا لگا کے دو پنکھا میں لے آیا تھا اور یہ ہمارا ٹول بیک ہو گیا تھوڑسی بائر بھی ہے ساتھ ابھی جو ہے جو ہمارا سین ہے اس میں ایک بھی پنکھا نہیں لگا ہوا تو یہاں پہ میرا دل تھا پنکھا لگا کے دیں اس کی وجہ یہ ہے کہ موسم چینج ہو گیا اور ابھی ان کے باہر بیٹھیں گا موڈ ہوتا ہے لیکن یہ جو ہے نا اس سائیڈ پہ جو درخت ہے اس کی وجہ سے مچھر آ جاتا ہے وہ مچھر جو ہے نا ان کو بیٹھنے نہیں دیتا اور پھر سلطان اور سکندر بھی ہیں یہ بھی تھا ڈیسٹرپ ہو جاتے ہیں یہاں پہ پنکھا لگانے کے ساتھ جو ہے نا یہ ہوگا کہ یہیزیلی یہاں پہ بیٹھ سکیں گے اس ٹول میں لے آیا اس کے اوپر میں چڑھ کے جو ہے نا پنکھا لگاؤں گا اس کے علاوہ میں آپ کو ایک اور خبر دیتا ہوں کہ جو ہماری زلفکار بھائیں پکو بھائیں ان کے جو چھوٹا بیٹا ہے نا عرفان اس کو کتے نے کٹ لیا وہ پروسی کے کتے نے کٹا ہے مجھے پتا چلا اس کا بھی پتا کرنے کے لیے جانا ہے فارم پہ جائیں گے اس کا بھی پتا کریں گے کیا کوئی آل ہے سننے میں آ رہا ہے کہ اس کو کوئی انجیکشن بھی لگ رہے ہیں ابھی فٹو فٹ لگاتوں میں فین اس کے بعد جو ہے نا فارم پہ جاتے ہیں جو جی اس کو کھول دیتے ہیں سائیڈ سے یہ کھول گیا جی یہ اس کا کپ ہو گیا یہ پین ہو گیا یہ کھول دیتے ہیں یہاں بلا کے اس کو تیار کرتے ہیں اس کے پیچ جلدی سے کھول لیتے ہیں اس کے میں نے پیچ کھول دی ہیں میں جلدی سے اس فین کو جو ہے نا جوڑ لیتا ہوں پرینٹ تو پنکھا جو ہے نا میں نے جوڑ دیا ہے اور اس کو جو ہے نا پہلے میں اوپر لگاؤں گا پھر جو ہے نا اس کے ساتھ اس کو کم آ کے لگا لیں گے ٹائٹ کر لیں گے وہ پنکھا لگا دیا ہے ابھی آن کریں گے یہ آن ہو گیا ہے ماشاءاللہ صحیح چاہ رہا ہے میرے باری رہے ہیں سباہی مانا ہے بھائی آپ کہاں ہے پروفیشنل ہے دیکھا آیا یہ چھوٹا سا پنکھا لیکن اس کی آواز ہی ہے ہمیں آپ کو بتاتا ہوں یہ پنکھا میں نے پنڈی سے مانگوایا ہے یہاں سے پنکھے کا بتا کیا تھا تو آٹھ ہزار دو سو روپے کا میرہ تھا یہ میں پنڈی سے مانگوایا ہے سپیشل اب یہ ساڑھے چار ہزار پر کا میرہ پڑا پنکھا پنڈی سے اور اس کی آواز جو آئے نا بھائی اس کا بھی بند کر دیتے ہیں تو چلو امی تو خوش ہو جائیں گی نا کہ پنکھا لگا دیا ہے ابھی جلدی سے امی کو بتاتے ہیں کہ پنکھا لگا دیا ہے اور دیکھیں جی لون کو میں نے آت سے کٹائی کی تھی دراتی کے ساتھ ابھی پھر اس میں جو ہے نا گاز نکل آیا ہے باقی جو یہ بڑا ہے نا یہ سوی کو تھوڑا سا کٹیں گے باقی بہت زبردست ہے یہ اوکے اوکے بلکل اوکے پنکھا لگ گیا ہے ابھی یہ کھلے رہا ہے بس اس کو سمیٹنا ہے ایک ڈیمر یہ خراب تھا یہ امی نے ریپلیس کر لی ہے باقی اوکے ہے ابھی ٹائم ہے امی کو بلانے کا تو امی کو بلاتے ہیں ان کو دکھا تھے کہ پنکھا لگ گیا امی امی جی او امی جی پنکھا لگ گیا او دیکھو فل سپیڈ میں چاہ رہے ہیں کیسا ہے سبھردست میں نے پنکھا لگا دی جیسے آپ نے بولا تھا آپ بھی مجھے مزدوریت چاہیے میں نے بھی پنکھا لگا نہیں تھے کیونکہ ابھی سربیاں آ رہی ہیں پنکھے کے ضرور نہیں تھی لیکن آپ کی کہنے بھی میں نے پنکھا لگا دیا ہے سابست کھر من چیم راکھا لگا بگا آنیا ایم کہ چینل سبسکرائب کروں گی سب سپسکرائب کریں شک کھر سبسکرائب جنی پورا کیسا کہ دیکھنا بھی ہے دیکھنا بھی ہے لائک دیکھنا بھی ہے لائک Ki اللہ مدار کو بھی جو بھی معرکہ جو بی مری چینل برینڈ نیین کھا inclined لوگو بھی بھی چینل کھا کھرویا بھیів Pine جلدی سے شرک کریں اور لائک چلا بھی د Preصل مول دیکھو کیا سبردست مول ہوا ہے اب یہ پتہ نہیں کیا ہے یہ پوچھیں گے دیکھیں کہلیں کہ درخت کتنے بڑے ہوئے ہیں بارشیں ہتم ہو گئی ہیں سردیاں سمجھے سٹارٹ ہیں اور یہ دیکھیں بیلیں کتنی اچھی گئے ہوئے ہیں کافی ابھی میں آپ لوگوں کو بتاؤں میں بھی کافی ٹائم کے بعد آئے ہوں خدا سا مصروف تھا جس کی وجہ سے جانا لو جی مول دیکھو پورا مول بناو اور دیکھو مالٹے جو ہیں یہ بھی پک رہے ہیں مالٹے پک رہے ہیں مالٹے سے ان کا جوانہ رنگ پہلے سے لائٹ ہوا ہوئے ہری ساتھ تو بعد میں چلیں گے ابھی چلتے ہیں ضرفکار بھائی کے پاس مالٹے 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 لیکن شکر ہے بچ گئے بڑی مشک میں گلٹے رکھی اسی اگر آپ نے پچھلی ویڈیو دیکھی ہو تو اس جگہ پہ مکری لگائی تھی اور ابھی یہاں پہ گھاس ہو چکا ہے اور یہ سائٹ سے جو ہے نا یہ گھاس کاٹ رہے ہیں یہ غلا ایریا تو صاف ہے ابھی سردیوووہ ٹائم جو شروع ہو رہا ہے نا اس کے لئے ہم ہمیں لگائیں گے سبزیاں اس ساری جگہ کو میرا پروگرام ہے کہ ٹریکٹر کے ساتھ جو ہے نا ایک بار اکھار لیں اور پھر افتے داس دن بعد دوبارہ ٹریکٹر لگا کے کیاریاں بنا کے ایک سائٹ پہ پتھا لگا دیں جو مینی زو کے لئے اس میں بھی کام آجے گا اور باقی سبزیاں جو اپنے کھانے لئے ہیں وہ بھی ہو جائیں گے ابھی ساگ کا ٹائم ہے ساگ لگائیں گے مولیاں لگائیں گے چکندر پالک اور جو جو بھی موسمی سبزی ہے نا سردیوں کی وہ ہم لگائیں گے الحمدلیلہ جی اب یہ ہمارے کیلے کے درخت بھی بڑے ہو گئے ہیں یہ اگین دیکھیں جی بینگن کے صرف دو پودے ہیں اور ان کا قد تقریبا تقریبا چار پوٹ ہے وہ اس لئے ہے کہ یہ ہائی بریڈ ہے ہائی بریڈ میں پھل بھی زیادہ لگتا ہے اور اس کا جھاڑ بھی جو ہوتا ہے وہ اچھا بنتا ہے اور مرچیں دیکھیں کچھ پک گئی ہیں کچھ پک رہی ہیں اور یہ کافی ساری ہیں ابھی جو ہے نا اس سائیڈ میں بھی میں آپ لوگوں کو دکھا دیتا ہوں جتنی بھی یہ شاہیں ہیں نا جو ہماری بینڈیوں کی ہیں بینڈیاں لگ رہی ہیں یہ سٹل جیسے جیسے پودا اونچا ہوتا جا رہا ہے اس کے ساتھ بینڈیاں لگتی جا رہی ہیں اور یہ لگتی رہیں گی تقریبا تقریبا جنوری تک جو ہے نا دسمبر دسمبر کے انڈ اور جنوری تک اس میں بینڈیاں لگتی رہیں گی اور پھر جو ہے نا اس کے بعد یہ بلکل دارمنسی میں چلی جائیں گے سمجھو کہ ان کا بھی انڈ ہے یہ تو نئی پنیری لگا لیں یہ قدو کچھ لگے ہوئے ہیں یہ لگے ہیں اور وہ لگا ہوا ایک قدو بھی لگتے رہیں گے انڈ دسمبر تک جو ہے نا قدو بھی لگتے رہیں گے اور مجھے کچھ نظر آیا ہے میں آپ لوگوں دکھاتا ہوں یہ دیکھیں یہ بھی نئے پٹھے اور لگے ہیں دوسرے جو پٹھے لگے ہوئے تھے وہ ذلفکار بھائی کہہ رہے تھے کہ جو اس سے آتی ہے نا اس سے کھا گئی ہے بلکل یہ اور بھی لگا ہوا ہے یہ سارا کمال جو ہے نا وہ جبریلی کے اس کے وجہ سے جو بیلوں کا پھیلا ہوا ہے نا وہ بہت زیادہ ہوا ہے اور دور دور تک جو ہے نا پھر لگا ہے یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا کر دیو یہ دیکھیں یہ توری کتنی بڑی ہوگی ہے یہ پک یہ کسی کام کی نہیں ہے ایسا ہے کہ اچھی بات ہے کہ ارفان بچ گیا ہے مجھے یاد ہے کہ میں جب چھوٹا تھا تو میں پوپو کے گھر گیا تھا تو وہاں پہ میں کوٹ لگایا تھا میری نانی نے نیا کوٹ دیا تھا میں گیا ہوں تو میرے جو کزن تھے انہوں نے شرارت کی ان کی جو کتی تھی اس نے بچے دیئے ہوئے تھے وہ مجھے وہاں پہ لے گئے اس کے محضیق ان کی شرارت تھی لیکن مجھے نہیں تھا پتا تو شرارت شرارت میں ان لے پاس لے گے کتی میرے پیچھے لگی اور بس اس نے مجھے کاٹا نہیں لیکن اس میں جو میرا کوٹ آنا وہ سارا پھاڑ دیا تھا یہ دیکھیں جو ظلفکار بھائی نہیں جو ہے نا گاس کاٹ کے اس کو لٹکایا ہے اس کو بولتے ہیں کہ صبح بنا کے اس کو سکھا رہے ہیں بعد میں جو تھردیاں آئیں جب آئیں گی نا اس وقت یہ بہنسو کو ڈالیں گے ابھی ہم نکرتے ہیں بھائی گایز دیکھیں میرے ہاتھ میں کیا ہے پتھا میں نے مجھ کو ایک پتھا ملا اور میں اتار کے لے آئے ہوں اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو جلدی سکر لیں لائک اور سبسکرائب کر کے بیل ایکن کو ضرور پریس کریں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے اللہ حافظ میرے میری ہم میری ミ میری اہم م ع